بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جب بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخارے کا سلسلہ کتاب القفالہ تک پہنچا تھا اور میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن ذکر کی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کا ذمہ اپنے ذمہ لے لے اس طریقے سے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ بھی نہ ہو تو یہ کفالہ کہلاتا ہے جیسے کسی شخص پر قرض ہو اس کے قرض خواہ اس کو تنگ کر رہے ہوں تو میں یہ کہوں کہ یار اس مقروض سے ذرا نرمی سے کام لوگر یہ نہیں دے پایا میں دے دوں گا تو یہ گویا کہ میں نے اس کی کفالت کر لی ہے اور ایسے صورت میں جو قرض خواہ ہیں وہ اس سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں اس کو کفالہ کہتے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث طویل تھی جو میں نے ذکر کی تھی دوبارہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں خلاصہ تاکہ پھر اس پر تفسرہ کیا جا سکے حدیث ہے دو ہزار دو سو اکانوے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا اس نے کسی اسرائیلی سے سوال کیا کہ وہ اسے ایک ہزار دینار قرض دے دے یعنی بنی اسرائیل نے بنی اسرائیلی نے بنی اسرائیلی سے ہی کوئسن کیا کہ مجھے قرض دے دے اس نے کہا کہ تم میرے پاس گواہ لاؤ جن کو میں اس پر گواہ کروں اس نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میری گواہ ہی دے تو میں اللہ کو گواہ بنا لیتا ہوں اس نے کہا پھر تم میرے پاس کفیل لاؤ یعنی اگر تم نہیں دے سکے تو کوئی اور بھی ایسا ذمہ داری لینے والا ہو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کفیل ہونا یا وکیل ہونا کافی ہے اس دوسرے نے یہ سنا تو اس کے دل پہ اثر ہوا اس نے کہا کہ اس کا کتنا کامل اعتماد ہے تو اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا پھر اس کو ایک مدت معین کے وعدے پر وہ دینار دے دیئے وہ شخص دریہ کے پار نکل گیا پھر اس نے اپنی ضرورت پوری کی پھر اس نے کوئی کشتی تلاش کی جس میں سوار ہو کر اس معین مدت پر اس کی رقم پہنچا سکے لیکن اسے کوئی کشتی نہ ملی یعنی کافی تلاش کی حتی کہ وہ مدت پہنچ گئی جس میں اس کو قرضہ دینا ہے اور وہ دریہ کے بیپار تھا تو اس نے ایک لکڑی کو کھوکلا کیا اور اس کے اندر ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور اس قرض خواہ کے نام ایک پرچہ لکھ دیا اور وہ کسی چیز سے اور کسی چیز سے اس کا موں بند کر دیا کھوکلی رکھ کر کے اندر رکھا بند کر دیا پھر وہ اس لکڑی کو لے کر دریہ پر آیا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلا شخص سے ایک ہزار دینار قرض لیے تھے اس نے مجھ سے کفیل کا سوال کیا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کافی کفیل ہے پس وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا اور اس نے مجھ سے گواہ کا سوال کیا تو میں نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے پس وہ میری گواہی پر بھی راضی ہو گیا اور میں نے کشتی تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ میں اس کی طرف رقم بھیج دوں لیکن میں اس پر قادر نہ ہوا اور اب میں یہ رقم والی لکڑی تیری امان میں دیتا ہوں پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی حتیٰ کہ وہ لکڑی دریا میں داخل ہو گئی پھر وہ واپس آ گیا اور وہ اس عرصے میں کشتی تلاش کرتا رہا جس سے وہ اس کے شہر کی طرف نکلے پھر جس شخص نے اس کو قرض دیا تھا وہ دریا کی طرف نکلا کہ شاید اسے کوئی کشتی نظر آئے جو اس کا مال لے کر آ رہی ہو قرض خواہ بھی مدت معین پر بیچین تھا تو اس کو وہ لکڑی مل گئی جس میں اس کا مال تھا وہ اس لکڑی کو اپنے گھر والوں کے لیے اٹھا کر لے آیا اور جب اس لکڑی کو کھولا تو اس کو وہ مال مل گیا اور وہ پرچہ بھی مل گیا یعنی اس میں وہ لکھا تھا کہ یہ فلا فلا کا مال ہے وہ پرچہ بھی نظر آ گیا ادھر وہ مقروض بھی آ پہنچا جس کو اس نے قرض دیا تھا اس نے اس قرض خواہ کو ایک ہزار دینار ادا کر دیئے اور کہا اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی کو تلاش کرتا رہا تاکہ میں وقت پر تمہارے رقم پہنچا دوں لیکن مجھے اس سے پہلے کوئی کشتی نہ مل سکی تو اس قرض خواہ نے کہا کہ کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی مقروض نے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے کوئی کشتی نہیں ملی جس میں میں تمہارے پاس آتا اس قرض خواہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی نے تمہاری وہ رقم مجھے پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے پاس بھیجی تھی پھر وہ شخص ایک ہزار دینار لے کر خوشی اور کامیابی کے ساتھ چلا گیا